بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to the Object Oriented Programming in Lecture No. 37 Last Lecture میں ہم نے Operator Overloading start کی تھی اور Operator Overloading کی background اور motivation اور وہ point ہم نے study کرنے کی کوشش کی تھی جہاں پہ ہم Operator Overloading کا استعمال کر سکتے ہیں ہم نے وہ case بھی دیکھا تھا کہ اگر Operator Overloading کا استعمال نہ کریں اس problem کے solution کے لئے تو کیا problem آ سکتی ہے یا اس کے کیا major disadvantages تھے ہم نے یہ سب سے پہلے details سے study کیا بعد میں ہم نے reason دیا کہ Operator Overloading کتنی helpful ثابت ہوتی ہے ہماری user defined data types کے لئے اور پھر ہم نے بعد میں Operator Overloading کو define کیا اس کے examples دیکھیں Operators کی تعداد دیکھی کہ کون سے Operators Overload ہو سکتے ہیں اور کون سے نہیں ہو سکتے اور lastly ہم نے پھر اس کی ایک example cover کی وہی example جو ہم نے پہلے without Operator Overloading کا استعمال کر کے کیا تھا اسی کو پھر ہم آگے plus Operator کو Overload کیا تھا اور اس کے accordingly ہم نے اس کا code لکھا تھا تو بعد میں ہم نے اس کو use کر کے دیکھا کہ کافی آسانی سے ہم وہ کام کر سکتے ہیں بجائے کہ ہم normal scenario کے تحت ہم code کریں تو آج کا lecture بھی ہم Operator Overloading کو آگے لے کے چلیں گے جیسے میں نے آپ کو last lecture میں بتایا تھا کہ ہم کئی Operators Overload کریں گے اپنے series of lectures کے اندر تو آج کے lecture میں ہم assignment operator Overload کریں گے کہ جیسے assignment operator آپ primitive types کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں اور وہی operator آپ اپنی define types یعنی user define types کے لیے بھی بنا سکیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم string کی class پہلے کئی بار study کر چکے ہیں اور اسی class کو ہم modify کرتے ہیں کیونکہ اب ہم ایک assignment operator use کرنے لگے ہیں تو اس کے اندر ہم اب یہ string کی class ہے اور string کی class string کی class میں ہم assignment operator Overload کرنے لگے ہیں syntax آپ کے جانا پہچانا ہے شروع میں return type white ہے operator کا keyword ہے symbol ہے جس کو ہم Overload کرنا چاہتے ہیں یعنی assignment operator اور as a parameter ہم نے string کا reference پاس کیا ہوا ہے constant اب ہم اس کی implementation دیکھ لیتے ہیں کیونکہ class سے باہر using scope resolution operator ہم نے کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو string ہمیں as a parameter آئی ہے ہم اس کا size جو ہے یعنی اس کا size کا ایک variable بنا رہے ہیں اس کا جو size ہے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہاں پہ ہم buffer ptr delete کر رہے ہیں یعنی اگر پہلے سے کوئی dynamic memory میں نے بنائی ہوئی ہے تو وہ اس case میں delete ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر تو size جو ہے وہ zero کے برابر نہیں ہے تو پھر آپ یہ اس string کا size plus one plus one کیوں کہہ رہے ہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ string کا جو termination character ہوتا ہے وہ null character ہوتا ہے تو r.size کے اندر تو ہماری string کا size پڑا ہوا ہے لیکن ایک null character termination کے لیے ہم extra character جو ہے وہ ڈالتے ہیں تو اس جتنا یہاں پہ size create ہو جائے گا اور اس جگہ کا address ہم ادھر buffer ptr میں ڈال دیں گے یہ کام کوئی نیا نہیں ہم پہلے کر چکے ہیں اور پھر string copy کا function use کر کے ہم یہاں پہ یعنی right hand side buffer ptr میں جو آیا ہے اس کو buffer ptr میں copy کر دیں گے otherwise اگر یہ والی condition ہماری false ہو جاتی ہے کہ بھئی اگر آپ size میں null ہی یعنی اگر null نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے کچھ پڑا ہوا ہے اس کو ہم else میں جا کے یہاں پہ null کر دیں گے ایدھر ہم تب ہی جائیں گے جب string میں یعنی size کچھ آ گیا ہے یعنی ہم نے r.a.r یہ ہمارا جو یہ اس کے اندر کوئی string اگر آئی ہے تو یہ condition ہماری true ہو جائے گی کیونکہ وہ null کے برابر نہیں ہوگا تو یہ اس کا code ہے اب main function میں میں str1 abc دیتا ہوں str2 d d دیتا ہوں str3 جو ہے وہ fg یعنی تین میں نے strings define کی اب میں یہاں پہ دیکھیں str2 کو میں str1 میں کر سکتا ہوں یہ میں پہلے نہیں کر سکتا تھا اب کر سکتا ہوں کیونکہ یہ assignment operator overload کر چکا ہوں لیکن میں str2 بھی نہیں کر سکتا str1 assignment operator str2 assignment number یعنی اس کی value ادھر جائے کیونکہ ہم نے return wide لکھا ہوا ہے تو wide میں return string نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی دفعہ string اس کی equate کر دیتے ہیں یعنی transfer کر دیتے ہیں اب جو ہے یہاں پہ اس کو return type اگر میں change کر دوں تو یہاں پہ دیکھیں اس کو resolve کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ str2 dot operator use کریں گے تو ہمیں return type جو ہے وہ wide نہیں رکھنی پڑے گی اب دیکھیں کہ اس کا solution میں نے یہاں پہ return type string کر دی ہے اب میں وہ multiple assignment statement چیز کر سکتا ہوں یہاں پہ اب دیکھیں کہ code سارا کچھ وہ ہی ہے صرف میں نے یہاں پہ return this pointer کیا ہے کہ بھئی جو current pointer ہے وہ return کر دیتا ہوں آگے آپ دیکھیں اب میں یہ والا کام کر سکتا ہوں اب یہ valid ہے تو یہ والا اگر آپ نے compound assignment statement implement کرانی ہے تو آپ return type جو ہے وہ string رکھیں گے otherwise اگر آپ نے صرف ایک ہی assignment کروانی ہے تو وہ wide کے ساتھ بھی چل جائے گی تو کوشش کریں کہ آپ یہ دوسرے والا case use کریں because کیونکہ user کو تو یہ آپ نہیں judge کر سکتے کہ وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ assignment operator ہے جیسے میں character کے ساتھ use کر سکتا ہوں ویسے میں ایدر بھی use کر سکتا ہوں تو یہ چیز کا خاص خیال رہے کہ یہ ہم کیسے implement کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اس چیز کی مطلب implementation آپ کو ویسے نظر آئے گی لیکن یہاں پہ ایک اور case آ رہا ہے کہ اگر ہم ایک string کے اندر self assignment کریں گے تو اس میں problem آئے گی کیونکہ str1 کو str1 میں ڈال رہے ہیں تو یہ basically address copy ہو رہا ہے اور اس case میں یہ یہ والی situation ہے کہ str1 جب آپ ادھر ڈال دیتے ہیں تو memory تو ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پہ آپ کے پاس garbage value آ جائے گی جو چاہتے ہیں کہ یہ چیز بھی آپ نے implement کرنی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ string reference دے رہے ہیں تو یہاں پہ پہ this pointer is not equal to left hand side right hand side تو پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ پھر سارا process کرتے ہیں صرف یہاں پہ جو change ii code کا وہ آپ دیکھ لیں یہ implement کر لیں گے تو یہ والا کام بھی آپ کر سکتے ہیں تو تینوں cases میں نے بتا دیا ہیں آپ ان کو use کر کے دیکھ سکتے ہیں دوسرا اب ہم آگے ایک اور example دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے const کر دیا اس string reference کو اور باقی آپ دیکھیں کہ جب آپ constant بنا دیں گے تو آپ یہ کام پریمیٹیو ٹائپ میں آپ ایسا کر سکتے ہیں اس لئے یہاں پہ بھی آپ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یعنی اگر یہ والا کام کرنا ہے تو یہ والا کام آپ پریمیٹیو ٹائپ میں کر سکتے ہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں تو سارے ہم نے اسائنمنٹ آپ کے کیس دیکھ لیے آپ نے ان کو ون بی ون سٹڈی کرنا ہے اور ان کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے اپنے لڈیاب سی پلس پلس کے اندر آگے چلتے ہیں اور دوسرے جو بائنری آپ ریٹرز ہیں اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں ون بی ون کر کے جیسے یہ یہ آپ کا کمپاؤنڈ آسائنمنٹ یا کمپاؤنڈ آپریٹرز کہلاتے ہیں یعنی ڈبل کے ساتھ ہم یوز کر سکتے ہیں یہ پلس ایکول یعنی اس میں ہم پلس بھی کر رہے ہیں اور ایکول یہ آپ کو پتا ہے کہ کمپاؤنڈ آپریٹرز کہلاتے ہیں یہاں پہ اب ہم وہی کلاس یوز کر یہ بلکل وہی کمپلیکس والے ہیں میں یہاں پہ پلس بھی کر سکوں اور ایکول بھی کر سکوں دونوں میں نے آپریٹرز یہاں پہ دیئے فسٹ میں ایز پیرامیٹر کمپلیکس کا ریفرنس پاس کیا سیکنڈ میں میں ڈبل ٹائپ کا ریفرنس پاس کر رہا ہوں ان کی ایمپلیمنٹیشن دیکھ لیتے ہیں فسٹ کب آپ یعنی جو آئی ہے وہی آئیڈ کر دیں گے کیونکہ ڈبل کا ایمیجنری پارٹ تو ہو گئی نہیں صرف ایک ریل پارٹ ہوگا تو ہم ریل کو ریل میں آئیڈ کر کے ریٹرن دس پوائنٹر کروا دیں گے اب باقی اب آپ دیکھیں کہ یہ کر سکتے ہیں پلس یعنی اس میں ہم سی ون میں سب سے پہلے سی ٹو کو پلس کریں گے طریقی ہوگی وہ اپگریٹ ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھیں کہ پلس اکول کو بھی یوز کر سکتے ہیں فرین فنکشن منیمائز انکیپسولیشن یہاں پہ اب ہم فرین فنکشن کا یوز کریں گے تھوڑا سا اور کیونکہ کچھ آپ پرےٹرز ہیں جس میں ہمیں فرین فنکشن یوز کرنا پڑے گا تو فرین فنکشن کے بارے میں ہم پہل ایک لیکچر پڑ چکے ہیں اگر آپ بھول گئے ہیں یا نہیں دیکھا تو آپ پچھلی ویڈیوز میں جا کے فرین فنکشن یوز کو دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے یہاں پہ فرس کریں کہ فرین فنکشن آپ کو پتا ہے کہ انکیپسولیشن کو منمائز کر دیتی ہے یعنی انفرمیشن ہائیڈنگ کو آپ کو پتا ہے کہ فرین فنکشن جو ہے وہ اگر آپ کسی فرین فنکشن ڈیکلیئر کر کے آئے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ بھی ہوگا تو وہ ایکسیس کیا جا سکتا ہے دیٹا ورنیبیلیٹی ریزلٹ ہے پروگرامنگ بگ اور تف ڈیبگنگ تو یہ اس طرح فرین فنکشن کے ساتھ ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو اس لیکچر میں کہا تھا کہ فرین فنکشن کا استعمال جو ہے وہ آپ جسٹ لیمیٹی سے کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ہر پروگرام میں ہی فرین فنکشن استعمال کرنا شروع کر دیں جس سے وہ ایک ظاہر ہے انفرمیشن ہائیڈنگ کا ایشو رہے گا اور بھی کئی مسائل ابھی میں نے آپ کو دکھائیں ہیں use کر سکتے ہیں اب جو پلس کا آپ پریٹر ہے جو کہ ہم نے آس ٹائم آور لوڈ کیا تھا آپ اس کو فرین فنکشن نان دیکھا تھا ہم اس کو نان میمبر فنکشن کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بنے گا اگر فرٹس کریں آپ یہاں پہ دیکھیں کمپلیکس آپ پریٹر پلس یہ وہ ہی میں یہاں پہ دو پاس کی ہوئے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ اور لیف ہینڈ سائیڈ دونوں یہاں بی کو ہم ٹ کے ویلیو میں ایڈ کر ریٹ کر دیتے ہیں اسی طرح آپ ڈبل کے ساتھ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ دیکھیں ہم ڈبل کا پاس کیا ہوا ہے لاز ٹائم کمپلیکس کا تھا تو یہ سارا طریقہ وہی ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گا صرف آپ کو یہاں پہ بنیادی چیز نظر آ رہی ہے تو ادھر بائینری آپریٹرز جیسے ہیں اوورلوڈڈ ان سیمیلر فیشن یہ جیسے ہم نے آج پلس اسائنمنٹ آپریٹر کیا ہے جیسی طرح مائنس والا بھی آپ کریں گے ڈیوائیڈ والا ملٹیپلائے والا موڈلس والا اور یہ آپ کا اور والا یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے آپ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اسی پیٹرن پہ ہوں گے جس سائن چینج ہوگا یا تھوڑا بہت بیسک لاجک ہے وہ چینج ہو جائے گا آپ کے لئے یہ مطلب ایک قسم کی ایک اسائنمنٹ ہے ٹاسک ہے کہ آپ ان کو اوورلوڈ کریں بک میں اس سے ریلیٹڈ اگزیمپلز دی ہوئی ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے اسائنمنٹ آپریٹر اوورلوڈ کیا اور اس کی جو نیٹی گریٹی ڈیلز وہ ہم نے دیکھی اور اس کے جو برجن سے مختلف وہ ہم نے دیکھے پھر ہم نے یعنی بلس اور ایکول سائن جب ہی کٹھا لکھا جاتا ہے جس کو ہم کمپاؤنڈ اسائنمنٹ سٹیٹمنٹ کہتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی اور کچھ اور آپریٹرز بھی ہم نے ڈسکس کیے تو آج کے لیکچر میں یہی پہ ختم کرتا ہوں اگلے لیکچر تک کے لئے خدا آپس